السلام علیکم everyone welcome to my youtube channel تو آج ہم لوگوں نے بیکٹیریالوجی میں چپٹر مبر 3 گروت کو ڈسکس کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیکٹیریاری پروڈیوس پر بائینری فیشن بائینری فیشن کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جو ہے بیکٹیریا ایک وہ دو بن گئے ٹھیک ہے ون سیل جس ڈبائید انٹو 2 اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ چپنبر 2 اور 1 جو ہیں وہ پریویس وڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ جا کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ون سیل جو ہے وہ 2 سیلز بنا رہا ہے آگے فردر یعنی اپنے ڈورٹر سیلز بنا رہا ہے تو اس طرح کی گروت کو ہم بولتے ہیں ایکسپنینشل اور در لاغریتمک گروتھ یعنی لوگ کی فوم میں جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے وہ کیسے کہ اگر سیل نمبر کا 1 ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو 2 کی پاور دیتے ہیں تو 2 کی پاور 0 مطلب 1 پھر 2 کی پاور 1 مطلب 2 اس طرح سے ہم اس کو ایکسپنینشل ہی دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بیکٹیریم آفٹر 4 جنریشن چار جنریشن کے بعد وہ 16 جو ہمارے پاس بیکٹیریہ پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے ایک بیکٹیریہ ہے اور ڈیفرنٹ بیکٹیریہ کا ڈیفرنٹ ٹائم ہے ہمارے پاس اسکریشیا کا ڈیونٹی مینٹ ٹائم ہے گروت کا اور ٹیورکلوس کا سب سے زیادہ یعنی میکو بیکٹیریم کا بہت زیادہ لائک 18 آورز ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بیکٹیریہ کتنا ٹائم لیتا ہے کچھ کام لیتے ہیں کچھ زیادہ لیتے ہیں جیسے ایکولائی کی ارگینیزم جو ہے وہ کہتے ہیں 1000 پروجینی بنا دیتے ہیں ان 3 آورز میں اور 1 ملین بنا دیتے ہیں ان 7 آورز میں یعنی اتنا فاسٹ ریٹ ہے گرو کرنے کا بیکٹیریہ کا اور یہ جو ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو گروت میں تیمپریچر پی اچھ اور ساتھ میں کیا انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جو بیکٹیریہ کو پروائیڈ کر گیا ہیں تو گروت سائیکل جو ہے بیکٹیریہ کا اس کے اندر چار میجر فیز ہے اب ہم لوگ فیز کو ڈسکس کرتے ہیں number 1 ہمارے پاس ہے لیگ فیز during which vigorous metabolic activity occurs بہت زیادہ metabolic activity ہوگی سیل اپنے زیادہ زیادہ بنایے گا اپنے زیادہ زیادہ ریبوزومز کرے گا اور مطلب جو چیزیں چاہیے گروت کے لیے وہ بنائے گا ٹھیک ہے بہت سیل ڈیوائیڈ نہیں کرے گا اس کی metabolic activity اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے فیز میں کبھی کوئی گروت نہیں ہو رہی جس ایک چھوٹی سی کرو ہے لوگ فیز جو ہے جس میں rapid cell division ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی فیز جو لوگ فیز جا رہی ہے کتنی زیادہ اس میں ایک گروت کرو اوپر کی طرف جاتی بھی زراری جس کا مطلب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور یہی وہ فیز ہے جس میں antibiotic اپنا روڈ پلے کرتی ہیں پینسلین وغیرہ کیونکہ وہ جو بیٹیلیا ہے اس کی جو بائیسنثیٹک مینچنری ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر دیتی ہیں اور گروت کو روک دیتی ہیں تو وہ اس اس فیز میں افیکٹیو ہوتی ہیں تو ایک ایمسی کی بھی آسکتا ہے کہ انٹی بیویٹک اس فیز میں افیکٹیو ہوتی ہیں تو وہ بی فیز یعنی کہ لوگ فیز میں افیکٹیو ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ ہم سے کہا ساتا ہے کہ rapid cell division فیز کیا ہے تو ہم کہیں گے بی فیز لوگ فیز ٹھیک ہے اور اسی کو ہم لوگ ایکسپنینشل فیز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ریٹ ہوتا ہے گروہ کرنے کا بیکٹیلیا کا وہ ایکسپنینشل ہوتا ہے نمبر 3 is a stationery فیز جس میں ڈیوٹرین ڈیپلیشن کی وجہ سے یا کسی اور ریجن کی وجہ سے ہمارے پاس جو ٹاکسک پروڈکٹس ہیں وہ گروہ کو روک دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے تو بیسکلی جب گروہ اس کی بہت سلو جاتی ہے تو جتنے بیکٹیلیاں نیو پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں جتنے ڈائے کر رہے ہوتے ہیں اس کا مصلاب یہاں پر ایک سٹیڈی سٹیٹ رہتی ہے مطلب کوئی نیا جو بن رہا ہے اور جو پہلے ڈائے کر رہا ہے ہمارے پاس کیمو سٹیٹ کیا ہے کیمو سٹیٹ کیا ہے سل کو ہم لوگ ہم اس کو گروہ کراتے ہیں جس میں ہم اپنے نیوٹرینز کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اس ایسا جو بیسٹ بن رہا ہے اس کو ہم کانٹیننسلی ریمووو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بیکٹیریا ہے وہ لوگ فیس میں رہے اسٹیشنری فیس میں نہ آئے ٹھیک ہے اب ہمارا بس فورت فیس ہماری دیت کی فیس ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بیکٹیریا ہے ان کی دیت شروع ہو جائے گی ان کا نمبر ڈکلائن ہوگا یہ کرو نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ دیت کا فیس شروع ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں کہ obligate intracellular growth ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک میڈیا ہوتا ہے جس میں ہم بیکٹیریا پیسوجنز کو گروہ کراتے ہیں وہ آرٹیفیشل میڈیا جو ہے ہمارے پاس کیمیکلز ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کبھی کبھی شیپ کا بلاڈ بھی شیپ کا بلاڈ جسٹ فور نیوٹریشنل پرپس ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ جو بیکٹیریا اس کو گروہ کرنے کے لئے اب کیونکہ کچھ بیکٹیریا جیسے کہ انیپلازما ان کو ہوسٹ چاہیے جو ہوسٹ چاہیے اس کا مطلب جو ایسا بیکٹیریا جس کو ہوسٹ چاہیے گروہ کرنے کے لئے ریپروڈیوز کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں تو ڈیزن کی ہے کہ مطلب جو ڈیزن کی ہے کہ ایڈینوسین ٹریفوسپٹ ڈیزن کی پٹیریا کیا ہے؟ اس کے لئے لئے بیکٹیریا جو ہوسٹ چاہے اس کو کاریے اے 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 ایرابک and aerobic growth پہ تو aerobic کا word ہمیں پتہ ہے کہ oxygen سے related ہوتا ہے اور anaerobic means lack of oxygen تو وہ بیکٹیریا جو oxygen کی جن کو ضرورت ہوگی etiquette supply جن کو چاہیے ہوگی oxygen کی وہ aerobic ہوں گے اور وہ oxygen کو کیسے use کرتے ہیں oxygen کو use کرتے ہیں as an hydrogen acceptor دیکھیں جو ان کے energy steps ہوتے ہیں ان کے اندر وہ hydrogen acceptor کے طور پر oxygen کو use کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم oxygen کو use کرتے ہیں تب دو toxic molecules بنتے ہیں وہ toxic molecules ایک ہوتا ہے ہمارے پاس hydrogen peroxide اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس free radical superoxide یہ دو toxic products بنتے ہیں جب ہم bacteria oxygen کا use کرتے ہیں تو پھر بکٹیریا کو وہ enzyme چاہیے جو اس molecules کو detoxify کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس نے oxygen تو use کر نہیں ہے تو فرسٹ جو detoxify کرنے کے لیے ہمارے پاس enzyme آئے گا وہ ہوگا super die superoxide diametase یعنی کہ یہ جو peroxide والا reaction ہے اس کو یہ ہمارے پاس basically بلکہ یہ ہمارے پاس جو free radical والا reaction ہے اس کو یہ کر رہا ہے ہمارے پاس catalyze اور جو ہمارے پاس catalyze enzyme ہے وہ یہ پر اوکسائیڈ والے reaction کو تو یہ دو enzymes آگے جو کہ دو toxic molecules کو ہمارے پاس catalyze کریں اب response to oxygen جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑا significance تھا کیونکہ ہمیں patients کو جو ہے وہ proper incubator میں مطلب ان کو یہ environment provide کرنا پڑتا ہے بیکٹیریا کو گروہ کرنے کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ سم بیکٹیریا جو اسے کی tuberculosis ہیں ان کو ہم obligate aerobز کرتے ہیں کیونکہ ان کو oxygen چاہیے ہی چاہیے they need oxygen to grow اگر oxygen ان کو نہیں ملے گی تو ان کی growth نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس اپنا ATP نہیں ہے تو ATP جو ہے ان کا generate کرنا جو depend کرتا ہے وہ oxygen پہ کرتا ہے اور oxygen کے پر کیسے indirectly کہ oxygen وہاں پہ hydrogen acceptor کی طور پہ کام کرے گا اور energy generate کرنے میں help کرے گا تو obligate کا مطلب کہ جس کو چاہیے ہی چاہیے جو کہ بغیر oxygen کے کر ہی نہیں سکتا گروہ دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے facultative anaerobز جن میں ہم ایک کو لائک ہو یعنی اس کریشا کو لائک لے کیا آتے ہیں جو کہ oxygen ہو تب بھی grow کر جائیں گے نہ ہو تب بھی grow کر جائیں گے تو کوئی کمپلشن نہیں ہے they can use اور they cannot use اگر oxygen ہوئی تو وہ respiration کے through energy generate کریں گے اور oxygen نہ ہوئی تو وہ fermentation کے پاتھوے کے through اپنی energy generate کریں گے جو تھرڈ گروپ ہے ہمارے پاس وہ ہے obligate anaerobز کا anaerobز مطلب جو oxygen کے بغیر ہی grow کرتے ہیں ان کو oxygen نہیں چاہیے جیسے کہ clostridium tetan ai جو کیوں کہ oxygen کی بغیر مجودگی میں یعنی اس کے لاکھ میں ہی grow کر سکتے ہیں تو اس لئے اگر ان کو oxygen دے جائے تو وہ grow نہیں کریں گے وہ kill ہو جائیں گے اور ایسا کیوں ہیں وہ grow نہیں کر سکتے oxygen کی پریزنس میں کیونکہ جب oxygen کو use کرتے ہیں بخت جائے تو دو ٹاکسک مولیکوز بند ہیں جیسے اوپر بات کی تو ان کے پاس ٹاکسک مولیکوز کو ڈی ٹاکسفائے کرنے کے لیے ہمارے پاس سپر اوکسائیڈو ڈائیو ٹیز جو بیکٹیریاز ہیں ان کو identify کرنے کے لیے فرمنٹیشن کا پروسسس جیسے کہ نائزیریہ گنوریہ اور نائزیریہ میننجائیٹس ان کو ڈسٹینگوش کرنے کے لیے جو ہم use کرنے فرمنٹیشن اس کے اندر مولیکوز گلوکوز اور مالٹوس جیسے گلوکوز ہوا تو ہمیں پتہ لگ جگہ گنوریہ ہے یا مالٹوس ہوا تو میننجائیٹس ہم ان فرمنٹیشن کی مولیکوز پر ہی identify کر لیتے ہیں اس طرح سان مولینہ اور شگیلہ اور ایکولائی کو بھی ہم لیکٹوس کی بیس پہ اس کی فرمنٹیشن کی بیس پہ ہم لوگ identify کر لیتے ہیں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ تینگ ہے اندہ ایدنٹیفیکیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرمنٹیشن ہے کہ فرمنٹیشن بریکڈاؤن آف شوگر جو بھی ہم نے شوگر لیا جیسے کہ لیکٹوس ہے یا مالٹوس ہے یا گلیکٹوس ہے اس کو پیروی کیسید میں بریکڈاؤن کر دینا اور اس کو پیروی کیسید میں بریکڈاؤن کر دینا اب ہمارے پاس لیکٹوس لیکٹوس ہے یا اس کے اندہ گلیکٹوس ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو پیرویج کرنا پڑے گا اس کو پیروی کرنا پڑے گا تو ہم فرمنٹیشن کے اندر اسی کا نام ہم لوگ گلائی کو لیٹک سائیکل بھی کہتے ہیں اس کے اندہر شوگر اس بریکڈاؤن اس کی درے کے جو رہی ہے جو ہمارے پر یہ جو پروسس ہے حس frequent ہم نے اس جب پر یہکہ گالمینی یہ چاہےہے ہیں ہمٹ اللڈ بڑا سم کو بے دوپورas جیسے بیٹریائی زب،یسے Absolutely Vielen沒錯 یہ ناکھ جسے کہ البٹ آرک اور حrouق ست تنظر پر esc addresses اور لحاظرنگام them تنظر جسے فرمینٹیز باتل کونسا پرسکتا ہے وہ سوڈو مناز کی طرح سے فرمنٹیشن کے علاوہ کونسا پرسکتا ہے وہ دی امائنیشن کے پرسس سے انٹر ہوتا ہے انٹو دا کرب سائیکل اب ہم آتے ہیں فرمنٹیشن میں کیا تک جو ایستریکنڈ پرسکتے ہیں ہمارا پاس بنتے ہیں ایستریکنڈ پردکس ان کو ہم اینڈیگر کیسے کرتے ہیں کیسے پتہ لگتا ہے بن گیا یا نہیں تو کلر چینج آجاتا ہے پی ایچ کے کلر چینج سے ہم ایڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر شوگر فرمنٹ ہوئی اندہ پرینٹ فینول ریڈ تو جو سولوشن ہوگا وہ ایسیڈک ہوگا تو میڈیئیم جو وہ ییلو ہو جائے گا اگر اس کی فرمنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ ریڈ ہی رہے گا تو فرمنٹیشن ہونے یا نہ ہونے کی بیس کیسے پتہ چلتا ہے اس کی کلر چینجی اس کے لیے سے آئرن کیونکہ فیرکیسٹ کی فارم میں ہم جو بیکٹیریا ہے وہ یوز کرتا ہے اور اس کا بہت ایک اسینشل کمپوننٹ ہے سائیٹوکرومز کا یا انزائمز کا تو جو آئرن آویلبل ہے پیتو جنگ بیکٹیریا کو وہ ہیومن باڈی کے اندھا وہ بڑی لو ہوتی ہے تو آئرن کو آئرن بائنڈنگ پروٹین ٹرانسپرین وغیرہ سے اس کو لے کے آتے ہیں آئرن جو ہے وہ گروت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آئرن بائنڈنگ کمپاؤنڈز بناتی ہے جس کم سیڈرو فوڈز کرتے ہیں اور سیڈرو فوڈز جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ کون بے بنا سکتا ہے ایکولائی بھی بنا سکتے ہیں بیکٹیریا سکرید بھی کر سکتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے آ سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا سرفیس پہ جو ہیں وہ اٹیاش ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سیل کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور سیل کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں تو اس کا مددہ ہوتا ہے کہ آئرن ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے جب آئرن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو یوز کرنے کے لیے بھی وہ آئی لیبل ہوتی ہے اور بیکٹیریا کا تھوڑا سا کمپلیکس میکنیزم ہے آئرن کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے بٹ لیکن یہ کہ اس کی امپورٹنس گروت میں بہت زیادہ ہے اب اس کے پالس دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں بیکٹیریا بائنڈی فیشن کرے گا بیکٹیریا کی گروہ سائیکل میں چار ہیں لیگ لوگ ایسٹیشنی یا ڈیسکس کر چکے اور اس کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سم بیکٹیریا گروہ اندہ پرازنس اوکسیجن جس کو اروپس یا فکلٹیٹس کرتے ہیں جبکہ این اروپس جو ہیں وہ اندہ اپسنس اوکسیجن گروہ کرتے ہیں اور اوکسیجن کو یوز کر کے ہمیں سپر اوکسائیڈ اور ہائیڈوجن پر اوکسائیڈ ٹاکسک پردکس ملتے ہیں جن کو ہم لوگ انزائیمز یعنی کہ سپر اوکسائیڈ ڈائیوٹیز اور کٹیلیز کے دیٹاکسفائی کر لیتے ہیں اور فرمنٹیشن شوگر کی بڑی امپورٹنٹ ہے جنس کو ادنٹفائی کرنے میں شوگر جیسے کے گلوکوس وغیرہ کی وہ ایٹی پی کے پردکشن میں ہیلپ کرتی ہے اور اسٹک پردکس بناتی ہے اور جس کو ایسے ایسٹ جو ہے وہ اس کی پی ایچ لائر ہو جاتی ہے اور اس طرح ہمیں کلر چنگیز کے مدد سے ہم اس کو ادنٹفائی کر لگیں جس was all about the chapter number 3 which was all about the growth of the bacteria and i hope you will like this video and if you like then share your views and comments and don't forget to watch the chapter number 2 and chapter 1 of bacteriology thank you so much